اتا فرما ہر قوم اور مذہب سے نیک اور مخلص اچھے انسان اتا فرما دے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امن قائم کر سکیں اور اس کے لیے کوشش کر سکیں اور یہ انشاءاللہ یہ کافلہ رمان دماغ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ جو فیرز ہوا تھا مجھے تو یہ نئے آنے والے میں بیمار ہو گیا تھا کئی دفعہ بیمار ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم مواجی فرمائی آپ کے خلفہ نے بھی حضور داکہ گنج بکشہ یہ عزیزی نے مجھے ہاتھ ٹیک ہوا تو وہ تشریف لائے اپنے ہاتھ کے اشارت سے ایسے کھول دیا اسی وقت تو یہ ہمارے مشائق ہیں تو ہماری یہی تو روانی رستگیری ہے یہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تشلیقیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک واقعہ تھا کہ پھر لاہور میں تھا تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں وہ چھتیز گھنڈے گیا تالی کے انٹینوں کا جی آپ رہیں گے تو پھر وہ دیکھا کہ میں مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہیے تو دوبارہ پھر اٹیک ہونے والا میں گھر میں تھا کسی کے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں عدب کیلئی جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فورا ہاتھ سے اشارہ دیا میرا جسم وہی جام ہو گیا جام ہو گیا میں وہ اٹھیں نہیں سہی لگی سکا تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب یہ قریب یہ کلاٹ چار پانچ ابھی یہ لگے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا زور پڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے تین پھونکیں ماری تو پہلا کلاٹ جو بڑا تھا وہ اسی وقت خون میں شامل ہو کے ختم ہو گیا پھر دوسرے کلاٹ پانی پھر تین پھونکیں ماری اور اس مجھے میری دم ایسے میری سید فیک ہو گئی اور وہ خون میں روان ہو گئے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تمام انبیاء علیہ السلام ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لئے آئے تھے و میں ان کا شکر حُدار ہوا کہ مجھے اسپدال میں نہیں جانا پڑا اور میں نے کہا شاید اس سے میری وقت بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اتنے بڑے کلاٹ وہ دل کے قریب تھے تو پہلے مجھے اٹیک ہو گئے اور یہ اس کلام کو جب میں نے آکا گھر سنایا تو وہ میرے بیٹے نے اس کلام کو اس واقعے کے اپنے الفاظ میں یہ کلام کی شکرت یہ دی ہے ہم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم انکاری کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو سیدنا آدم علیہ السلام سے